حکومت آئی ہے جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ یہ ان کے بیانیے کو آپ دیکھ لیں یوٹن پہ یوٹن لے رہی ہے اور ایسا صورتحال پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم تو سمجھنے سے کاثر ہیں جناب سپیکر اس حکومت نے جو تباہی لائی ہے وہ ناقابل بیان ہے ایک کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کیا گیا لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا گیا اور لاکھوں ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا مہنگائی وہ تو اپنی جگہ ابھی جو صورتحال ہے وہ کبھی تربت جاتا ہے وہاں اعلانات ہوتے ہیں یقیناً اس سے جس طرح میرے دوست نے کہا از غربائی نے کہ ایک تاثر تو پیدا ہو رہا ہے یہ تاثر کیا ہمیں دے رہا ہے کہ ہم یہاں کے پشتون وہ بلکل ہمیں جو ہے نا ایک طرف رکھا جا رہا ہے یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا یہاں کوئی ترقی نہیں ہوگی یہاں کوئی پروجیکٹ نہیں ہوگا آپ بتائیں کہ ان دائی سالوں میں کیا ہوا ہے کوئی پروجیکٹ آپ مجھے بتائیں کہ یہ حکومت نے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا ہے کوئی بڑا پروجیکٹ کوئی ایک نیک سے پاس ہوا ہو کوئی دوسرے جو کانسٹیٹوشنل ادارے ہیں ان سے پاس ہوا ہو تو یہ کیا طرح ہے جناب سپیکر میں جناب سپیکر آپ کی توجہ ایک اور جانب یہ جناب سپیکر صاحب ابھی دیکھو یہاں ہماری صوبائی حکومت ہے استعمامت سے لوگ پائدل چل کر آئے آج ان کا سولہ ستروہ دن ہیں استعمامت کے لوگ انداغہ کے لوگ وہاں پانی مانگ رہا ہے سیورج نظام مانگ رہا ہے اور مصیبت یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ جو استعمامت ہے جو جفر آباد ہے نصیر آباد ہے یہ انگریز کے ساتھ بھی حکومت میں شامل تھے پاکستان بنا جناب سپیکر آج تک آر حکومت میں یہ رہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی انویجن کل ہوئی یہ وہاں بھی سلامی کر کے لین میں کڑے ہوں گے کہ ہم تابدار ہیں لیکن ان لوگوں نے آپ اٹھا کر دیکھیں انہوں نے عربوں عربوں روپے لیے ہیں لیکن اپنے عوام کو کچھ بھی نہیں دیا وہ بچارے اس سردی میں استعمامت کے لوگ بیٹھے ہیں جس طرح کھولو میں واقعہ ہوا ان بچوں کا آج بھی کل بھی وہاں آل پارٹیز نے وہاں کھولو میں احتجاج کیا ہے تمام پارٹیوں نے وہاں بچے زخمی پڑے وہ چاہ رہے کہ ان کا غاخان میں علاج ہوں وہ چاہ رہے کہ ان کو حکومت کم از کم کچھ تو کمپنسیشن کرے لیکن حکومت جو ہے نٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے اسی طرح جنابے سپیکر کوئٹہ میں گیس کا مسئلہ ہے خدا رہا یہ حکومت بیٹھی ہوئے وہ ذرا ہے آپ لوگ آپ لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں آپ نے جھنڈے لگائے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ وفاق سے بات کریں یہاں ہمارے بچے مر رہے ہیں آج مائنس سر دی ہوگی آج رات کو گیس کوئی نہیں ہے گیس یہاں کوئی تشہر میں حکومت بیٹھی ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایسے جیسے ان کو کچھ پروائی نہیں ہے آپ لوگوں نے آئین کے تعد آپ کے پاس اختیارات ہیں آپ ایک جا ہو جائے وزیر علاق کو بولیں وفاق سے بات کریں وفاقی منزیر وزیر کو پانی اور بجلی اور گیس پیٹرولیم کا وزیر یہاں آ جائے بجلی غائب ہے گیس غائب ہے پانی نہیں ہے کیا کیا ہے آپ لوگوں نے خدا رہا اس گیس کے مسئلے کو کوئی تک ہے گیس کے مسئلے کو آل کرا آپ رولنگ دے دو جناب سپیکر ایز ایک کسٹوڈین ایم ڈی کو بلالے وفاقی وزیر سے ریکویسٹ کرے ان کو بلالے یہ کیا مسئلہ ہے جناب سپیکر تینکیو جناب سپیکر میں وزیر محکمہ بلدیات کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبزول کروانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے کوئٹر شہر اور اطراف میں ڈیری فارمز قائم کیے ہے جس کی گندگی اور بدبو کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے حکومت ان ڈیری فارمز کو کوئٹر شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے اب تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں تفصیل فرام کی جائے اگر جناب سپیکر آپ ایک منٹ تشریف رکھیں جی میری یونس عزیز زیری میں پہلے بھی کڑا رہا تھا وہ پاپ سے پہلے زباطکار مجریہ انیس سو چوہتر کے قائدہ نمبر ستر کے تحت زیر تحریک الٹواغ کا نوٹس دیتا ہوں تحریک یہ ہے کہ مرخہ نو نومبر دوہزار بیس کو انجمن تاجران بلوچستان کے مرکزی رہنما اور پرشتنخواہ ملی اوپارٹی کے دیرینہ رکن عجی علادات ترین کو پشین کے کلی علیزے میں نامعلوم مسلط دہشتگردوں نے فائرنگ کر کے بے دردی سے شہید کیا جس کی وجہ سے زلہ پشین کے عوام میں خوف و عراض اور شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے نیز کچھ عرصے سے صوبے میں مجموعی اور پشین میں بالخصوص تارگٹ کیلنگ کے واقعات تسلسل کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں لہذا اسمبلی کی آج کی کاروائی رو کر اس اہم اور فوری عوامی نویت کے حامل مسئلے کو زیر بحث لائے جائے طریق الٹیوان نمبر ایک پیشوی لیازہ طریق الٹیوان نمبر ایک کو مرخواست ستائیس نومبر دوزار بیس کی نشست میں بیس کے لیے منظور کیا جاتا ہے ستائیس نومبر دوزار بیس کے لیے منظور کیا جاتا ہے